امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد پاکستان میں مختصر قیام کے بعد دوہا میں طالبان راہنماؤں سے باتشیت کا اگلا دور شروع کر رہے ہیں دوسری جانب طالبان کی جانب سے اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ تہپا سکتا ہے وائش آف امریکہ سے گفتگو میں طالبان کے نمائندے نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ غیر ملکی فوج کے انقلاب پر معاہدے کا امکان موجود ہے جبکہ ظلم خلیلزاد نے بھی کل اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے افغانستان میں اپنا انتہائی کامیاب دورہ مکمل کیا ہے جس میں اگلے اقدامات کا تعیون کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امان اظر سے جنہوں نے اسی بارے میں سابق امریکی سفارتکار رابن رافل سے واشنگٹن میں گفتگو کی ستمبر تک طالبان سے معاہدہ تیہ پا جانے کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس پہ رابن رافل نے کچھ کہا کیونکہ کچھ ایکسپیکٹیشنز اس حوالے سے ہیں اور سرٹنلی ایک ٹائم سلوٹ بھی نظر آتا ہے تو بدن منت یہ ہونا ہو سکتا ہے دیکھیں اس حوالے سے یہاں پہ جن لوگوں سے میری بات ہوئی انکلوڈنگ رابن رافل کے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شاید ایک تھوڑی سی غلط تہمی ہے اس حوالے سے ایک تو یہ کہ یہ بات مدد نظر رکھنا ضروری ہے کہ چالیس سال سے یہ تنازہ جاری ہے جس کے وجہ سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر ایک ڈیپ سیٹڈ ایک دوسرے کے بارے میں مسٹرس پایا جاتا ہے جس کو ایک دم سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی ایک ریجنل ڈیمنشن بھی ہے جس کے اندر بے شمار ممالک ہے جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں افغانستان کے حوالے سے تو یہ اس کے علاوہ سسٹمز افغان دھڑوں کے اندر جو مفاہمت کی گفتگو ہے وہ ایٹس سیلپ ایک پرابرمیٹک بات ہے جس پر گفتگو آہستہ آہستہ چل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے ایک کوشس آپٹیمزم پایا جاتا ہے یہاں امریکہ میں لوگوں کے درمیان تجزیہ کاروں کے درمیان اور اس حوالے سے جب میں نے یہی سوال رابن ریفل کے سامنے رکھا جیسے آپ نے کہا میرے خیال میں ستمبر کی ڈیڈ لائن سے متعلق کچھ غلط بہمی موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفاہمتی قرارداد پر دستخط اور معاملات حل ہو جائیں گے یہ دراصل ایک فریمورگ کی پاتھ ہو رہی ہے جو اگلے اقدامات کا تائین کرے گا اس میں امریکی فوج کے انخلاص سے متعلق اوقات کار اور کن حالات میں ایسا ہوگا شامل ہونا ضروری ہے پشمول طالبان کی جانب سے کیے گئے وعدے کہ افغانستان کو دیگر دہشت قد گروہوں کی اماجکہ نہیں بننے دیا جائے گا تو طالبان کے حوالے سے ایک بات ہوئی کہ طالبان کیونکہ پاکستان پہ اس بارے میں اس دفعہ بھی امران خان کے دورے میں بھی یہی بات کی گئی کہ پاکستان جو ہے کچھ اور ایڈ کر سکتا ہے طالبان کو کنونس کر سکتا ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے پر اس پہ رابن ریفل کیا کہتی ہے جی اس کے دعوی یہ بھی ایک بات رابن ریفل سے میری ہوئی اور یہاں تذیعہ کاروں سے کہ کیا طالبان بھی افغان حکومت سے گفتو کرنا چاہیں گے کہ وہ کنسسٹنٹ لی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے جس کے بارے میں رابن ریفل کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے ان کا کنسسٹنٹ موقف طالبان کا یہ رہا ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکشلی جو یہ مفاہمتی گفتگو جاری رہی ہے چاہے وہ موسکو میں ہو یا دوہا میں ہو اس میں جتنے بھی افغان حکومت کی جانب سے غیر سرکاری کیپیسٹی کے اندر جو لوگ شامل ہوئے ان سے طالبان نے گفتگو کی جہاں تک رہا پاکستان سے ڈو مورگام طالبہ وہ تو بالکل ہے پاکستان نے ماضی میں کہا ہے کہ وہ طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے میرا خیال میں یہ درست ہے لیکن یقیناً پاکستان کا ان پر اثر و رسوک موجود ہے اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ گفتگو کو آگے کیسے بڑھانا ہے کیونکہ وہ لمبے عرصے سے ان سے رابطے میں ہیں اس لیے ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ پاکستان اور دیگر ممالک سے کہا جائے کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوک استعمال کریں تاکہ وہ افہام و تفہیم کے لیے دیگر افغان دھڑوں سے باتچیت کے لیے تیار ہوں تو جس طرح آپ نے سنا ان کی گفتگو نہ صرف ہے کہ طالبان اس مائنسیٹ میں ہیں بلکہ اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور دیگر جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنا اثر و رسوک استعمال کرتے ہیں وہ طالبان کو کنمنس کریں کہ وہ انٹرا افغان ڈائلوگ کے اندر باقاعدہ شامل ہوں تینک یو امان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا اس حوالے سے